ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ اگر کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وہ معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے کسی میں بھلائیے کہ حدیث پاک میں کہ اگر تیرا بھائی جس کے پاس اس کا بھائی معافی لے کر جانے معافی مانگے تو اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو ہوزے کوسر پر آنا نہ ملے گا معاف کر دینا چاہیے بڑا دل لگتا ہے معاف نہ کر کے بھی ہم کیا بھی گاڑ لیں گے اس کا آیت کچھ نہیں بھی گڑے گا معاف کریں گا ہم کو سواب ملے گا کہ ہم بندوں کو معاف کریں گا رب ہم کو معاف کر دے گا ہماری کتنی خود غلطی ہیں وہ کتنی گناہ کی ہیں تو اس بندے کی اگر ایک دو غلطی ہم کو کوئی بات بری لگ گئی ٹھیک ہے لگ جاتی ہے بری تو ہم اس ایک بات کو پکڑ کے بیٹھیں یہ دو باتوں کو پکڑ کے بیٹھیں کہ مجھے یوں بولا تھا میرا یوں کیا تھا اس طرح مطلب ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کیا کونسا دن کونسی گھڑی کونسا گھنٹا ایسا ہے جس میں ہم اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر نکل جاتے ہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی وہ رب کریم نہ ہماری روزی روکتا ہے نہ ہمارا پانی روکتا ہے خدا کی قسم اگر وہ کر چند منٹ کے لیے ہم سے ہوا ہی روک لے کہ یہ سب نافرمانے ہوا روک لے لازشوں کے ڈھیر ہو جائے تو وہ ہماری ہوا بھی نہیں روکتا سانس ہمارا جاری ہے اکسیجن اگر رک جائے تو ہم دوسرے ختم ہو جائے یہ ربیں قریب وہ بین مانگے یہ نعمتیں ہوئے ہیں سانس ہوئے پانی وہ بین مانگے ہی تو عطا ہو رہی ہیں بارش بین مانگے ہی دے رہا وہ غلہ اگرہ زمین سے بین مانگے عطا ہو رہا ہے کتنی نعمتیں ہو دے رہا ہیں ہم گناہ پر گناہ کیے جانے ہیں وہ عطا پر عطا کیے جا رہا ہے کتنا بڑا پروردگار ہے کرم والا پروردگار سب سے بڑا پروردگار ہے ہم پر اتنا رحم و کرم کر رہا ہے ہم یار ایسے مطلب تنگ دی لیں کہ خطا ہو گئی بند ہے چھوٹی نہ تو بڑی صحیح بڑی خطا ہو گئی ہم سے تو پھر بھی جتنی خطا ہم نے کی اتنی تو اس نے نہیں کی ہمارے معاملے میں ایک دو ہی کی ہے تین چار کی بڑا دل رکھو یار لڑائے لڑائے ماف کرو اپنا دل صاف کرو صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد